شریعت نے کہا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ زیادہ سمجھدار چنانچہ انسار میں سے چند نوجوان صحابہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے بہت خوبصورت سوال پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منعقیس الناس وحدم الناس انسانوں میں سب سے زیادہ اقل بند اور سمجھدار کون ہے نبی الاسلام نے فرمایا اکثر ہم ذکر للموت وہ جو موت کو کسرت سے یاد کرتا ہو وَأَكْثَرْهُمْ اِسْتِدَادَ لِلْمَوتِ اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو اُلَاِقَلَّقِيَاسِ یہ ہیں اقل مند لوگ زہبو بشرف الدنیا وَقَرَامَتِ الْآخِرَا تو نبی علیہ السلام نے تو ان کو اقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہیں تو آج سوچیں ہم اقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں نبی علیہ السلام نے بے وقوف کس کو کہا حدیث مبارکم ہے لسانِ نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر اقل کی رتی نہیں ہے تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے کہیں موت کا تذکرہ کر دونا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انکھی بات شروع کر دی حالانکہ صحابہ جلانوں کا مزاج ایسا تھا کہ وہ بقتن فقتن موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے سنتے رہتے تھے سیدہ عمر بن خطاب جلانوں نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم پر لگ جائیں اس نے کہا کیوں امیر الممنین اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آگے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کیلئے کافی ہے عمر لانو نے ایک کنگوٹھی بنوائی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعزہ اے عمر موت ہی وائز کافی ہے تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے جنازہ جا رہا ہے کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ صحابی نے کہا تیرا جنازہ تو وہ تھوڑا سا ایمبرسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا فان لگے بھئی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی اب یا تیری باری ہے یا میری باری ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے چاہیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مزاد یہ ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا نہ انسان کسی کا حق مارے گا انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گا اور جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے گا کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے انسان شادی بیعہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کبر دوم میں کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ اکبر